اوزات انیسوں باب اور ان دنوں میں جب اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا ایسا ہوا کہ ایک شخص نے جو لاوی تھا اور افراہیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا بیتلہیم یہودہ سے ایک حرم اپنے لیے کر لی اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور اس کے پاس سے بیتلہیم یہودہ میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور چار مہینے وہیں رہی اور اس کا شوہر اٹھ کر اور ایک نوکر اور دو گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا کہ اسے منہ پسلا کر واپس لے آئے سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا اور وہ اس کے ساتھ تین دن تک رہا اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے چوتھے روز جب وہ سبح سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا تو اس جوان عورت کے باپ نے اپنے دامات سے کہا ایک ٹکڑا روٹی کھا کر تازہ دم ہو جا اس کے بعد تم اپنی راہ لینا سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا پھر اس جوان عورت کے باپ نے اس شخص سے کہا کہ رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا لیکن اس کا خسر اس سے بجد ہوا سو پھر اس نے وہیں رات کٹی اور پانچ میں روز وہ سبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو سو دونوں نے روٹی کھائی اور جب وہ شخص اور اس کی حرم اور اس کا نوکر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ دیکھ دن تو خاتمہ پر ہے سو یہیں ٹک جا تیرا دل خوش ہو اور کل صبح ہی صبح تم اپنی راہ لگنا تاکہ تُو اپنے گھر کو جائے پر وہ شخص اس رات رہنے پر راضی نہ ہوا بلکہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یبوس کے سامنے پہنچا یرشلم یہی ہے اور دو گدے زین کسے ہوئے اس کے ساتھ تھے اور اس کی حرم بھی ساتھ تھی جب وہ یبوس کے برابر پہنچے تو دن بہت ڈھل گیا تھا اور نوکر نے اپنے آقا سے کہا آ ہم یبوسیوں کے اس شہر میں مڑ جائیں اور یہیں ٹکیں اس کے آقا نے اس سے کہا ہم کسی اجنبی کے شہر میں جو بنی اسرائیل میں سے نہیں داخل نہ ہوں گے بلکہ ہم جبہ کو جائیں گے پھر اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ آ ہم ان جگہوں میں سے کسی میں چلے چلیں اور جبہ یا رامہ میں رات کٹیں سو وہ آگے بھڑے اور راستہ چلتے ہی رہے اور بنیامین کے جبہ کے نزدیک پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا سو وہ ادھر کو مڑے تاکہ جبہ میں داخل ہو کر وہاں ٹکیں اور وہ داخل ہو کر شہر کے چوک میں بیٹھ گیا کیونکہ وہاں کوئی آدمی ان کو ٹکانے کو اپنے گھر نہ لے گیا اور شام کو ایک پیر مرد اپنا کام کر کے وہاں آیا یہ آدمی افرائیم کے کوہستانی ملک کا تھا اور جبہ میں آبسا تھا پر اس ملک کے باشندے بنیامینی تھے اس نے جو آنکھیں اٹھائیں تو اس مسافر کو اس شہر کے چوک میں دیکھا تب اس پیر مرد نے کہا تو کدھر جاتا ہے اور کہاں سے آیا ہے اس نے اس سے کہا ہم یہودہ کے بیتلہیم سے افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے کو جاتے ہیں میں وہیں کہوں اور یہودہ کے بیتلہیم کو گیا ہوا تھا اور اب کدھاون کے گھر کو جاتا ہوں یہاں کوئی مجھے اپنے گھر میں نہیں اتارتا حالانکہ ہمارے ساتھ ہمارے گدھوں کے لیے بھوسا اور چارہ ہے اور میرے اور تیری لونڈی کے واسطے اور اس جوان کے لیے جو تیرے بندوں کے ساتھ ہے روٹی اور میں بھی ہے اور کسی چیز کی کمی نہیں اس پیر مرد نے کہا تیری سلامتی ہو تیری سب ضرورتیں بہر صورت میرے زمہ ہوں لیکن اس چوک میں ہرگز نہ ٹک وہ اسے اپنے گھر لے گیا اور اس کے گدھوں کو چارہ دیا اور وہ اپنے پاؤں دھو کر کھانے پینے لگے اور جب وہ اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے تو اس شہر کے لوگوں میں سے بعض خبیصوں نے اس گھر کو گھیر لیا اور دروازہ پیٹنے لگے اور صاحب خانہ یعنی پیر مرد سے کہا اس شخص کو جو تیرے گھر میں آیا ہے باہر لیا تاکہ ہم اس کے ساتھ صحبت کریں وہ آدمی جو صاحب خانہ تھا باہر ان کے پاس جا کر ان سے کہنے لگا نہیں میرے بھائیو ایسی شرارت نہ کرو چونکہ یہ شخص میرے گھر میں آیا ہے اس لیے یہ ہماکت نہ کرو دیکھو میری کمواری بیٹی اور اس شخص کی حرم یہاں ہیں میں ابھی ان کو باہر لائے دیتا ہوں تم ان کی حرمت لو اور جو کچھ تم کو بھلا دکھائی دے ان سے کرو پر اس شخص سے ایسا مکرو کام نہ کرو پر وہ لوگ اس کی سنتے ہی نہ تھے پس وہ مرد اپنی حرم کو پکڑ کر ان کے پاس باہر لے آیا انہوں نے اس سے صحبت کی اور ساری رات صبح تک اس کے ساتھ بدزاتی کرتے رہے اور جب دن نکلنے لگا تو اس کو چھوڑ دیا وہ عورت پو پھٹتے ہوئے آئی اور اس مرد کے گھر کے دروازہ پر جہاں اس کا خامند تھا گری اور روشنی ہونے تک پڑی رہی اور اس کا خامند صبح کو اٹھا اور گھر کے دروازے کھولے اور باہر نکلا کہ روانہ ہو اور دیکھو وہ عورت جو اس کی حرم تھی گھر کے دروازہ پر اپنے ہاتھ آستانہ پر پھیلائے ہوئے پڑی تھی اس نے اس سے کہا اٹھ ہم چلیں پر کسی نے جواب نہ دیا تب اس شخص نے اسے اپنے گھدے پر لاد لیا اور وہ مرد اٹھا اور اپنے مکان کو چلا گیا اور اس نے گھر پہنچ کر چھوڑی لی اور اپنی حرم کو لے کر اس کے عزا کاٹے اور اس کے بارہ ٹکڑے کر کے اسرائیل کی سب سرحدوں میں بھیج دیئے اور جتنوں نے یہ دیکھا وہ کہنے لگے کہ جب سے بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل آئے اس دن سے آج تک ایسا فیل نہ کبھی ہوا اور نہ دیکھنے میں آیا سو اس پر غور کرو اور سلا کر کے بتاؤ موسیقی 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 موسیقی